بسم اللہ الرحمن الرحیم برادرانِ طریقہ بندہِ ناچیز خادمِ آستانہِ علیہ چورہِ شریف درجہ بے درجہ تمام بزرگوں عزیزہ عزیزوں جہاں جہاں تک میری آواز آتی ہے وہاں وہاں تک سب کی حدمت میں سلام عرض کرتا سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو دوستانِ محترم لاج رکھتا ہے گنہگاروں کی وہ لاج پال لاج رکھتا ہے گنہگاروں کی وہ لاج پال دیر ہو بھی جائے دیتا ہے مسیح بوٹال آتے ہیں غیب سے یہ مضمینِ خیال میں پنجرِ خانہِ نوائس روح سے آہ کھو کے کھانا راج نہیں ہندہ ننگا پندہ کاج نہیں ہندہ ایلیزہ منکر کا بے جاوے پھیراتا ہندہ پر آج نہیں ہندہ حدرِ طیبہ پر نظر رکھتے ہیں پوری دنیا کی خبر رکھتے ہیں ماشاءاللہ 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 آہ کیڑی خبر رکھتے ہیں آہ چار گس دوزار ادھر میرے گا سننے کی نہیں ہوں چار گس دوزار ٹھارہ روزنامہ نوائی وقت اسلام آباد راول پنڈی امران خان کون کو آہ ایک ریپ نظام کے ناسور سے نجات دلوائیں گے پیر پنجر آہ مرکز پنجاب میں اکومت بنائیں گے نون لیک مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی شریف رادران کا ستارہ گردش میں ہے سینٹ میں ٹوٹ فوٹ آہ استحاب رکتا دکھائی نہیں دیتا اے جڑی گھل آگ شوڑی اے بڑی گھل دے دیتی بڑی بڑی اسلام آباد نیو ڈیکس اسلام آباد آستانہ آلیہ محمدیہ غونسیہ مجدیہ کوکاف شریف پر آہ اے پندرہ اگست بیروز اتبار پاہ دے نمازے مغرب تا رات نہ بجے آہ تک محفلے گیارمی شریف اور محفلے شرک شکرانہ منقت کی جا رہی ہے پچیس سال قبل پیر پنجر سرکار کی پیشنگوئی سچ آہ پیشنگوئی تھی کہ امران خان کی صورت میں ایک کومی رہنما مجسر آئے گا جو وطنِ عزیز کو اقبال اور قائدِ عظم آقا پاکستان بنائے گا اے وڈی جڑی خبر گی پیر پیشنگوئی پیشنگوئی سرکار نے کہا تھا کہ امران خان کا ستارہ عروج پر آنے والا ہے وہ جلد ہی اسلامی انقلاب برپا کریں گے اور دو جنوری دو ہزار پندرہ کو کہا تھا میربانوں کی نظریں امران خان پر آہ جم چکی ہیں آہ جم چکی ہیں اور اے جڑی خالے ما شاء اللہ ما شاء اللہ آہ اے جڑی خال تو اڈنال اون کرنگا اے بھی بڑی خالے بڑی 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 آہ وہ ان قریب پاکستان کے لیے تاریخی کردار ادا کریں گے پیر پنجر سرکار نے کہا ہے اسلام کا مرکزی اپریشن ٹھیٹر اور ریکاوری سیل امران خان کے عوالے کر دیا جائے گا اور پھر امران خان کو ایک مائرے سرجن کے طور پر اس قوم کو اے کرپت چدہ ناسور سے بچانے کے لیے انہیں انہوں نے کہا ہے جیل میں آلوئی کی چارپائیوں اور آنسو گیس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی انہوں نے کہا ہے مجودہ صورت حال اور عقیدت مندوں کے پرسرار آہ زور پر آہ اسرار کیا ہے کہ مرکوز اور پنجاب میں اور کے پی میں تاریخ انصاف حکومت بنائے گی اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں شریف برادران کا ستارہ انتہائی گردش میں ہے ہاں گردش میں ہے ہاں ولیوں کی نرازگی بھی نظر آ رہی ہے نون لیگ مزید ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو جائے گی لیکن ممران نون لیگ کا ساتھ چھوڑ کر تاریخ انصاف اور کاف لیگ میں شامل ہو جائیں گے باقی جو آہ تعداد نظر آ رہی ہے وہ اکتالیس قومی اسیمبلی کے آہ آہ ناسی آہ صوبائی اسیمبلی کے سیٹوں کے ممبر بھی نون لیگ کے چھوڑ جائیں گے پپل پالٹی سینٹ کے ممران بغاوت کر جائیں گے اور سینٹ میں بڑی ٹوٹ ٹھوٹ نظر آ رہی ہے کڑا استثاب رکھتا دکھائی نہیں دے رہا ہاں دے رہا ہے باٹ اور تریٹ کی ایک سو ٹھارہ کی چاندنیاں لگیں گی چاندنیاں چاندنیاں لگیں گی اور دوزار انتیس تک آ دوزار انتیس آ تک مسلمان بھارت پر قبضہ کر لیں گے دوزار ستائی تک بھارت تین ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا امران خان نہ نہ کرتے کرتے اقتدار تک پہنچ جائیں گے کریپ سیاسدانوں کی دنیا اجڑنے والی ہے بیتالیس خاندان ایوم اصحاب سے گزریں گے اور ان کے پس پڑدہ آواری زمین بود ہو جائیں گے اور اس ملک کو دونوں آتھوں سے لوٹنے والے بیروکریٹ اور مولوی ازراحت اور ان کے سیاسی گماشتے یوم اصحاب سے گزریں گے بہت بڑا آس سخت کڑا استصاب ہوگا بلاہر انیس سو پچاسی سے اصحاب شروع ہوگا بڑے بڑے خان وڈے رے اور چودریوں کو ٹک ٹکی پر لگا دیا جائے گا جڑی کا لاخنہ پیاں ہاں چین سپر پاور بن جائے گا اور ورسہ اور برطانیہ تک پھیل جائے گی سی پیک اس کی پہلی کڑی اور نیٹوں کے مقابلے میں جنوبی ایشیا میں پانچ ملکی اتحد بنتا دکھائی دے رہا ہے پاکستان غزبہ ہند کا گریزن ہے اور گریزن میں ہی ایٹم بم بنتے ہیں اور دوزار تریس سے امریکہ کی بربادی اور دوال آ شروع ہو جائے گا پاکستان عالم اسلام کا اور اسلام آباد عالم اسلام کا ایڈ کوارٹر بن جائے گا دوزار تریسے پاکستان میں آپ کھایا پیا اگلوایا جائے گا پاکستان کے تمام کردے اور خوش علی آئے گی مگر اسلامی صدرتی نظام کے بعد جڑی گل تو اڈینل میں کرنا پیا اے وڈی تو نگل دے تھی ما شاء اللہ پانچ اگست آہ پانچ اگست دوزار بھائی آہ مہانہ محفلے گیارمی شریف اور محفلے شکرانہ پنجاب کے سیاسی قلعہ پر امران خان کا مکمل قبضہ پوری دنیا اہرت میں ڈوب جائے گی ہر شخص اہران پریشان ہاں چار سات چار ماہ سات دن قبل چودری پرویز لائی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی پیش گوئی عرب بارف دروس ثابت ہوئی اے بی پیشن گوئی دروس ثابت ہوئی دکتیس دسمبر دوزار ستائیس آر تک پنجاب کا سیاسی قلعہ امران خان کے پاس رہے گا اے گلوی یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو اے سلیٹ میں نال پیش دا اے واضیہ 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 کر کے دکھانی جڑی گا لہنہ پیاں بہت واضیہ کر کے دکھانی واضیہ واضیہ دکھانی ہے